موسیقی اور ڈیئر سفاری پارک سے جنگل خیات فروہت کرنے کا انکشاف ڈسٹرک ورڈ لائف کے افسر زشان نے غیر قانونی طور پر دو نایاب ہیرن بیچے ورڈ لائف افسر جانوروں کو فروہت کرنے میں ریکارڈ یافتہ نکلا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس لبابر کیس ریپورٹ میں چانگا مانگا میں نیشنل پارک سیرو تفریق کے گھر سے آنے والے سیاہوں کی تفریق کے لیے ورڈ لائف انتظامیاں کی زیرنے کارنی سفاری پارک حصہ بن گیا جہاں نایاب ہیرن بندر گائیں اور دیگر بارہ سنگھ جیسے جانور رکھے گئے لیکن بدقسمتی سے یہاں تائنات آفسر ان جانوروں کی غیر قانونی فروہت کرنے میں مصروف ہیں ڈسٹرک ورڈ لائف آفسر زشان نے غلزار نامی شہری سے دو لاکھ 65 ہزار کے گئے نایاب ہیرن کا سودا کیا اور اس سے قبل زلہ رحیم یارحان میں بھی جنگلی حیات فروہت کرنے میں ملوث پائے گئے سیاستی اور سماجی تنظیموں نے آلہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تاکہ جنگلی حیات کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے منڈی باؤ دین میں سوہان خواب لے کر جانے کا خواہش مند چوبیس سالہ دو بچوں کا باپ اسمان بلال بھی انسانی سمغلنگ کی بھیرن جڑ گیا انسانی سمغلنگ نے تین ماہ قبل اٹلی لے جانے کے لیے لیبیا پہنچا تو نوجوان کو دو دن بھوکا رکھنے سے اس کی حالت غیر ہو گئی اور زندی ہی بازی ہار گیا مزید تفصیلات چانتے ہیں ہم جنیاز کس رپورٹ میں منڈی باؤ دین میں دو بچوں کا باپ اسمان بلال انسانی سمغلنگ کے چھانسے میں آکے پھس گیا جس نے اٹلی جانے کا سنہر خواب دکھایا ابتدائی رقم پانچ لاکھ لے کر لیبیا پہنچایا جہاں انسانی سمغلنگ نے گھر سے مزید پیسے منگوانی کے لیے سے دو دن بھوکا رکھا اور اس کے گھر سے انتیس لاکھ روپے منگوالیے بھوکا رہنے سے اسمان بلال کی خالت غیر ہو گئی اور وہ زندی کی بازی ہار گیا والدین اس کی لاش نو لاکھ ادا کر کے پاکستان لائے اور آہو سسکیوں میں سپردے ہاک کر دیا بہت زیادہ بماردوں کو کسی نے کوہ سے ساس ہے نہ بات کرائے اسٹم میرا بچے کی بہت طبیعت غراب تھی اور میں نہیں دے سکی بچہیں بلکل جنگ تھا چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں ماسوم ایک بچی اس کے سال کے بینی دوسرا بچہ اس کا دو سال کا ہے اس کی بیوی ابھی چوتھر سال کے شادی کو ہے بلکل جنگ اس کی بیوی ہے اس کے ماں باپ جبکہ اولاد کا ابھی سہارا چاہیئے تھا تو ایک باپ نے اپنے بیٹے کے لاش کو کندہ دیا ہے کیا یہ ظلم نہیں ہے حکومت کو یہ ایکشن لینا چاہیئے ان کے خلاف اور یہ انسانی سمگلر رکھنی چاہیئے والدین بہن بائی نے وزیراعظم پاکستان سے انسانی سمگلر کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا شیخ پورا میں لڑکی نے خودکشی کر لی لوہاہکین کے مطابق لڑکی نے مبینہ طور پر نہر میں چلانگ لکائی اطلاع مصول ہوتے ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کی غوتہ اور ٹیم نے فوراں رسپانس کر کے لڑکی کی تلاش کا عمل شروع کر دیا حاصل پور میں تھانا سٹی کی حدود مسلم ٹاؤن میں قتل کی وارداد پچیس سالہ نوجوان رانہ رزوان گھر کے باہر گلی میں مرتح حالت نے پایا گیا نوجوان کو گلہ دبا کر قتل کیا گیا واقعے کے اطلاع ملنے پر پولس موقع پر پہنچ گئی اور تفتیش کا آغاز کر دیا لاہور مصری شاہ کے علاقے ٹانگا والا چونگ میں واپتہ کا جوان پول سے کرنٹ لگنے سے جانباگ پچاس سالہ مرنے والے شخص خالد محمود پول پر بچھلی کی بحالی کے لیے چڑھا اور ہائی وولٹیج کرنٹ لگنے سے موقع پر جانباگ ہو گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں نے جائے بکوا پر پہنچ کر پول سے لٹکے شخص کو نیچے اتار لیا گوڑکی کے نواہی گاؤں امام مسوہ نہر کو پچاس پھر چوڑا شگاہ پڑھنے سے تین درہات غلام مصطفیٰ قڑانی خدا بخش قڑانی سمیت تین گاؤں سے ریاب آ گئے سینکر ایکر پر کھڑی فصلے کا پاس اور چاول کی فصلے زیریاب ہو گئیں آپ آشی کا عملہ نہ پہنچ سکا جس کی وجہ سے فصلوں کو شدید نقصان ہوا سپیشل ٹی وی سے پھل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی